کوئی آف شور کمپنیز کے نام پہ سب کچھ میرے نام پہ یہ میں اپنی ویب سائٹ پہ ہماری میری ساری ہماری جتنی ٹیم ہے ہماری جتنی سنٹرل سٹیرنگ کمیٹی ہے ہم سب کے پورے حساسے اس ہفتے ہماری ویب سائٹ کے پر آ جائیں گے آپ کسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں میں اب چاہتا ہوں کہ نواز شریف آپ اب جواب دیں آپ نے اگر آسف زرداری کے کوڑوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں اگر وہ واپس لے کے آنے ہیں تو پہلے اپنا اتصاب کریں نہیں تو آپ آپ اس میں مکمکہ کرتے رہیں گے آپ آپ اس میں پھر آٹھ دفعہ نو دفعہ بارہ دفعہ آسف زرداری سے کھانے کھائیں آپ نے دونوں کو اپنے خنسامیں بدلائیں ہیں نورہ کشتی آپ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ اتصاب نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو اتصاب کے کٹارے میں نہ ک کھڑا کریں وقت آگیا ہے کہ اپنا اتصاب کریں یہ جو میں نے آپ سے گیارہ سوال پوچھے ہیں آپ آ کے جواب دیں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے دوسرے لوگ آ کے جواب دیں آپ خود میڈیا کو فیس کریں لائیو ٹی وی پروگرام پہ ہیں جس طرح میں آتا ہوں اپنے آپ کے جواب دیں عوام کس اپنے آپ کو عوام کے کٹارے میں اپنا اتصاب کروائیں پھر جا کے پرائیم منسٹرشپ بنیں نہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ تیسری بار یہ آپ پھر اپنی بزنس کو بڑھانے آ رہے ہیں آپ ملک کو عوام کو فائدہ پوچھانے نہیں آ رہے ہیں میں نے صرف ایک دیکھیں چودری نصار میرے کیلبر کا آدمی نہیں ہے چودری نصار ملازم ہے نواز شریف کا چودری نصار پیٹرولیم منسٹری تیسری دفعہ بننا چاہتا ہے اس کو تکلیف ہی ہے ہمارا انشاءاللہ سینئر طریقہ انصاف کا جو رہنما ہے وہ انشاءاللہ چودری نصار کو آپ کو پورا ایکسپوز کریں گے آپ کے سامنے چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پورا چودری نصار کو ایکسپوز کریں گے لیکن میری بات سننے میں نے آپ کو سارے اپنے ٹیکسز دے دی ہے میں نے آپ کو جتنی بھی جتنی میرے میری اساسیں ہیں سارے میں نے ڈیکلیئر کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کوئی بھی ان کو کر سکتا ہے چودری نصار جو یہ سارا وقت جو پھسانا چاہتا ہے چودری نصار صاحب اپنے بھی اب آپ سامنے لے کے آئے ہیں اپنے ساسے لے کے آئے ہیں سامنے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ساسے کدھر چھپائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف وہ سامنے لے کے آئے گی میں نواز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آئے آمنہ صاحب نہ بیٹھے میں چیلنج کرتا ہوں کسی ٹی وی پروگرام پہ آئے کسی فورم پہ آئے لیکن ان کے ملازموں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارے اور پلٹیکل پارٹی کے لوگ آئیں گے جو ان ملازموں کے سامنے کریں گے کیونکہ اگر یہ ملازم نہ ہو یہ بھی نواز شریف سے یہ گیارہ سوال پوچھے میری پارٹی کے لوگوں نے سب سے پہلے میری پارٹی کے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ امران صاحب آپ کے یہ زمین لیا کدھر سے میں نے اپنی صفائی پیش کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے کیونکہ دیموکرائٹک پارٹی ہے ان کی بادشاہت ہے کیوں نہیں کوئی پوچھتا نواز شریف سے کہ آپ نے جناب فلیٹ کے در سے لیے میں یہ جو سوال پوچھے کیوں نہیں پوچھتے اس لیے ان سے کوئی اور بات کرے گا میں نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہوں آج میرے سامنے آکے بیٹھیں میں نے بارہ کھانے آسر زرداری کے ساتھ نہیں کھائے میں نے آسر زرداری کے ساتھ تین سال ملکے پنجاب کی حکومت میں کوئلیشن نہیں کی میں نے آسر زرداری کی جب پیپر چیلنج کرنے تھے اگر میں ہوتا نواز شیف کے جگہ دو دفعہ تو میں نے جیل میں ڈالا تھا میں آسر زرداری کے پیپر چیلنج کرتا میں جاوید حاشمی کو کھڑا کرتا آسر زرداری کے خلاف جو نواز شریف نے اس کو اجازت نہیں دی نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی کہ اگر آسر زرداری پیپلز پارٹی تمہیں چھوڑ گی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا یہ نواز شریف کی جنگ کی مین سٹیٹمنٹ ہے جی گھٹیا آدمی ہے یہ بڑا گھٹیا اور نیچا آدمی ہے یہ میری بات سنے کوٹ میں میں اب پھر چیلنج کرتا ہوں یہ دونوں ملازم نواز شریف کے یا نواز شریف میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کہیں کہ شوقت آنے میں میں نے یہ جو گیارہ سوال کی ہے میں نے چیلنج کیا ان کو یہ مجھے کہیں کہ شوقت آنے میں سے ایک روپیہ میں نے چوری کیا میں ان کو عدالت میں لے کے جاتا ہوں یہ میرے پہلے تو الیکٹڈ پارٹی پہلے تو پارٹی میں الیکشنز ہو رہے ہیں دوسری چیز یہ میرے سے پوچھتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ جب آیا کہ آپ نے یہ جو زمین کیسے لی ان کو میں نے یہ کیوں نہیں پوچھتے اگر یہ پولٹیکل پارٹی میں ڈیموکرائٹک پارٹی کے لوگ ہیں پوچھے تو سہی ان سے کہ کدھر سے جناب آپ کی میفیر اپارٹمنٹس آئی ہیں یہ میں آپ کے سامنے ان کی ٹیکس فائل رکھ دیا ہے یہ کیوں نہیں پوچھتے کی ہے جو چھتے ہیں آپ کی smaller جا سہی ڈیموکرmark